اسلام علیکم فرنڈ کیسے ہیں مجھے امید ہے آپ سب ٹیک ہوں گے آپ سب خیر و افیت ہوں گے میں آج آپ کو سلائیڈر ریولیشن کے بارے میں تھوڑا سکھانا چاہتا ہوں سلائیڈر ریولیشن یہ جو ہے پیٹ پلگن ہے اور یہ ورڈ پریس میں ہم یوز کرتے ہیں سلائیڈ کے لئے جس طرح یہ میں نے یوز کیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سلائیڈر ریولیشن جو ہے میں نے یہاں یوز کیا ہے یہ سلائیڈز وغیرہ آپ اپنی مرضی سے اپنی پسند کی سلائیڈز بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ سلائیڈر ریولیشن کے زیرے میں نے کی انیمیشن بنائی ہیں تو آپ جب کو میں یہ ہی بتانا چاہتا ہوں سلائیڈر ریولیشن سے آپ کس طرح سلائیڈز بناتے ہیں کس طرح آپ سلائیڈز جو ہے پریزنٹ کرتے ہیں ورڈسپلیس میں چلو لیٹس سٹارٹ یہ سلائیڈر ریولیشن ہے یہاں میں نے کلک کیا کلک کرتے ہیں یہ دیکھیں سلائیڈر ریولیشن میں ہمارے پاس جو ہے یہ اس کا انٹر فیس ہے تو میرے پاس نیو سلائیڈ ہے میں نیو سلائیڈ بنانا چاہتا ہوں ٹیمپلیٹ اغیرے نہیں لے تھا میں اپنی سلائیڈ بناتا ہوں تو نیو سلائیڈ میں نے کلک کیا اب یہ اس کا انٹر فیس آگیا ہے ابھی دیکھیں ڈیف آل سلائیڈر ہے اگر آپ دیکھتے ہیں پوسٹ بیس سلائیڈر ہے یہ سپیسپک سلائیڈر ہے یہ کرنٹ پوسٹ ہے فلیکر سلائیڈر ہے یہ مختلف قسم سلائیڈر آپ کو ملیں گے اسی ریولیشن سلائیڈر میں اور یہ جو سلائیڈر بن جاتا ہے اس کی یہ سیٹنگ ہے کہ جنرل سیٹنگ کیسی ہوتی ہے لی آؤٹ کیسے اسے سیٹ کر دیں نیوگیشن کیسے سیٹ کرتی ہیں یہ پہر ہے 3D یہ اس کو کیسے سیٹ کر دیں تو میں ابھی آپ کو ایک سلائیڈز بنا کے دیتا ہوں میں نے یہاں ڈیف آل پر آج میں اس کو کلک کرتا ہوں ٹھیک ہیں سیکنڈ سٹیپ جو ہاتا ہے ہمارا وہ کہتا ہے کہ سلائیڈر کا آپ نام دے دیں اس کا نام کیا ہونے جو میں اس کو دیتا ہوں ڈیمو سلائیڈر ٹھیک ہیں ڈیمو سلائیڈر اس کو میں نے ایک ڈیمو دے دیا یہ دیکھیں یہ اس کا ایک کوڈ ہے ٹھیک ہے یہ شارٹ کووٹ کہتے ہیں اس کو اگر ہم اسی کو بھی کپی کر کے ہم اس کی جو پیج ہوتا ہے یہ ورڈ پریس کا جو پیج ہوتا ہے اس میں پیسٹ کر دیتے ہیں تو یہ سلائیڈر وہاں کھام کرتے ہیں ابھی میں آپ کو دیکھا دوں ٹھیک ہے تھرڈ سٹیپ میں ابھی دیکھیں سیلیکٹ سلائیڈر تو میں سٹینڈر سلائیڈر پر کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد جو ہے یہ سلائیڈ لی آؤٹ ہے ہمارے پاس آٹو ہے فول ویٹ ہے اگر ہم فول ویٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ ڈسٹوپ کا بھی وہ بتاتے ہیں کہ ڈسٹوپ میں فول ویٹ کس طرح ہوتے ہیں نوٹ پیڈ میں کیسے ہوتے ہیں سوری نوٹ بک میں کیسے ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں موبائل میں کیسے ہوتے ہیں ٹیبلیٹ میں آپ کو کسی یہ لی آؤٹ دیکھاتے ہیں اور یہ فول سکرین کرتے ہیں فول سکرین بھی آپ کے سامنے یہ سیٹ ہو جاتی ہے ابھی میں اس طرح کرتا ہوں کہ میں آلٹو پر کلک کرتا ہوں اور اسی کو ابھی میں ابھی ہمیں اور اس میں سیٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی نیکس آگے اسی کو سیف کر دیتے ہیں سیف سیٹنگ اچھا جی ابھی دیکھیں ہمارے پاس یہ سلائیڈر کا انٹرفیس آگیا ہے سلائیڈر جو ہے میں سلائیڈ ون میرے پاس آگئی ہے اس سلائیڈ ون کو اب میں کس طریقے سے سیٹ کرتا ہوں تو میرے پاس یہ اگر دیکھا چاہے تو سورس میں میرے پاس دیکھیں مین بیگراؤنڈ ایمیج ہے ایکسٹرنل یو آر ایل ہے ٹرانسپیرنٹ ہے کلرڈ یوٹیوب ویڈیو ہے یہ آپ کس طرح کس طرح اسوی ایمیجا دیکھیں دیکھیں تو میں اس이죠 بناتے ہیں تو میں اس طرح کرتا ہوں کہ میں بیک گراؤنڈ ایمیج میں جا کے ایک ایمیج یہاں ڈال لے دا ہوں اور اس کے ذریعے میں آپ کو ایک سلائیڈ بنانا سکھا دا ہوں تو یہ میں نے کلک کیا میں جاتا ہوں اپلوڈ پر اپلوڈ پر جا کے میں نے ایک ایمیج یہ یہاں سے یہاں میں نے اس کو اپن کیا یہاں اگر آپ سلائیڈز جو بھی بناتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے دیکھنا چاہیے کہ یہ جو سلائیڈز کا یہ سائز ہے یہ سب کا ایک جیسا ہونا چاہیے اور اتنا سائز ہو کہ آپ کے پیج سے باہر نہ نکلے آپ کے پیج کے بلکل مطلب اس طرح ہو کہ آپ کے پیج کے جو ہی آپ سکرین کے ساب سے اس کو فٹ ہونا چاہیے اچھا جی میں نے اس کو انسٹ کر دیا اب یہ ایمیج میں نے انسٹ کر دی ہے ایمیج میں نے پاس یہ آگئی ہے سب سے پہلے میں کہتا ہوں کہ یہ ایمیج کو میں موشن دینا چاہتا ہوں کہ ایمیج جو ہے میرے پاس یہ موشن دینا چاہتا ہوں میں کی بر میں جاتا ہوں اس کو ان کر دیتا ہوں یہ میرے پاس ایمیج آگئی اب میں چاہتا ہوں کہ ایمیج جو ہے 120 سے 100 کا کی ایمیج جو ہے وہ زوم ہو جائے دیکھیں یہ آپ کے سامنے 120 سے مطلب 100 سے لے کر 120 سے لے کر 100 تک ہے آپ کو یہ ایمیج زوم ہوگی اس کو میں یہاں سیف کر دیتا ہوں کوشش کریں کہ جو سلائٹ بناتے ہیں ساتھ ساتھ اس کو سیف ضرور کیا کریں اچھا میرے پاس یہ ایمیج آگئی ہوئی ہے میں نے تو اس کو ایک موشن دے دی ہے اب میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک ٹیکس لکھتا ہوں ٹھیک ہے میں ایک ٹیکس لکھتا ہوں میں کہتا ہوں Welcome to my page ٹھیک ہے یہ میں نے ایک page لکھا ہے اس کا color جو ہے میرے پاس اب یہ background جو color جو white ہے تو اس کا color white ہے تو میں اس کا color پہلے change کر دیتا ہوں اس کا color میں black کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میرے پاس black color چاہتا ہوں میں کوشش کر دیتا ہوں کہ اس کو middle میں دوں اس کو middle میں یہ میرے پاس middle میں آگیا اور میں اپنی مرضی سے layer کو جہاں بھی گھمانا چاہوں میں اس کو اپنی مرضی سے set کر سکتا ہوں اچھا 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 جی ابھی میں اس طرح کر دا ہوں کہ اس کا جو found ہے وہ میں found change کر دا ہوں یہ منٹسٹریٹ میں اس کو رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ found میں ہمیشہ use کرتا ہوں بڑا پیارا found ہے آپ اس کو use کر رہیں ٹھیک ہے found کا weight وہ 700 use کر دیتا ہوں found تھوڑا بڑا ہو ٹھیک ہے ابھی جو ہے نا یہ found size یہ چھوٹا لگ رہا ہے میں اس کو تھوڑا بڑا کرتا ہوں 62 یہ دیکھیں اس کو بھی 62 ٹھیک ہے ویلکم ٹو مائی پیج یہ میرے پاس اس کی سیٹنگ ہو گئی اب میں چاہتا ہوں کہ اس کا اور جو یہ پیج ہوتا ہے اس کی اور سیٹنگ کرنی کے لیے میں اس طرح کرتا ہوں یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں تو یہ میرے پاس دیکھیں اس کی found size ہے found size اگر اس کو italic دیتے ہیں تو یہ italic ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ابھی میں چاہتا ہوں کہ اس کا یہ decoration پہ کر اس کو underline کرتے ہیں اور لائن کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کی مرضی جس طریقے سے اس پہ try ہمارے میں اس کو none کر دیتا ہوں اس کے بعد میں اس کو ابھی upper case دیتا ہوں کہ میرے پاس upper case میں ہے اچھا جی یہ upper case میں ہے اب میں اس کا background color اب یہ سامنے اس کا change کر دیتا ہوں یہ background color جو text ہوگا اس کا background color زرہ دیکھیں okay کر دیا ٹھیک ہے ابھی جو ہے اس کو center میں top میں کریں یہ ساتھ اچھا میں جاتا ہوں کہ space اس کا space زیادہ کر دیتا ہوں 10 10 10 pixel میں space کر دیتا ہوں 10 10 یہ بھی ہو گیا اب یہ میرے پاس آگیا اب میں اس کو animation دیتا ہوں animation دینے کے لئے میں animation پر click کر دیتا ہوں یہاں میرے پاس ایک animation آگیا دیکھیں میں اس کو join animation بھی دوں گا یہ اس کے حساب سے خط بردی image ہوتا جائے تھا اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا دیکھیں تو letter جو ہے وہ from right یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہمارے پاس ہمارے پاس میں اس کو middle age پر کر دیتا ہوں ابھی دیکھیں دوبارہ اس کا جو time میں change کر دیتا ہوں 5000 means کی 5 seconds کا time ہو جائے گا slow آئے گا اچھا یہ انتہ بھی out کی میں دیکھیں out کی یہ out کی اس طرح یہ آپ چیک کریں مختلف قسم کی styles ہیں یہ آپ try کریں اور change کریں اپنے حساب سے اچھا جی یہ ہوگی اب میں نے اس کو 5200 اس کا eliminated time اچھا جی اب میں نے اس کو save کر دیتا ہوں اچھا ذریعہ یہ انیومیشن میرے پاس save ہوگی اب میں چاہتا ہوں کہ اسی پیج میں ایک چھوٹی چی پیچر لگا تھا image لگا ہے اچھا 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 سر اچھا سر سے اچھا پیج میں کر دیتا ہوں یہ ہوا میرے پاس ایمیج اس کو انہیں سنٹر میں کر دیتا ہوں اس کو بھی تنگ بھی کر دیتا ہوں دیکھیں یہ ان ٹائم آؤٹ سلائٹ کیسی ہو بھی دیکھیں یہ تھے اچھے جی اب میں اس کو بھی سیف کر دیتا ہوں ابھی میں اس طرح کر دیتا ہوں کہ میں اپنے پیج میں جا کے یہاں پیج میں جاتا ہوں اور یہ سلائیڈ میں ادھر شو کروا تھا اپنے ہوم پیج میں کہ میرے اس پیج پہ کیسے نظر آئے گا ویب سائٹ کی پیج پہ یہ ریگولیشن سلائیڈر جو ہے سلائیڈر ریگولیشن جو ہے وہ اس کی سلائیڈ کیسے نظر آئی گی یہ دیکھیں یہاں میں کلک کر دیتا یہاں میں دیکھتا ہوں ریگولیشن سلائیڈر 5 یہاں دیکھیں یہ پہلی میں نے ایک ڈیموز ہی بنائی ہوئی تو یہ میرے خیل میں سیکنڈ ہے میری ڈیموز جو میں نے بنائی ہے تو اس کو یہاں میں سیو کر دیتا ہوں اپ ڈیٹ کر کے اور اس پی کلک کرتا ہوں شو کروا تھا یہاں میرے نیٹ سلو آئے تو پہنٹ ہی تھوڑا سا مس لگا رہا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ سلائیڈ ہے ابھی میں ایک دوسری سلائیڈ بنا دوں میں چاہتا ہوں کہ وہ سلائیڈ جو ہے اس سلائیڈ کے اوپر ایک دوسری سلائیڈ مجھے شو ہو ٹھیک ہے تو وہ بھی ایزی ہے آپ کارنلے ٹرائی کر رہی ہیں آسانے اس میں کوئی ہائیڈ این فاسٹ رول نہیں ہے یہ دیکھیں اسی پہ کلک کرتا ہوں جو سلائیڈ میں نے بنائی ہوئی ہے اس سلائیڈ پہ میں نے کلک کیا ابھی دیکھیں یہ سلائیڈ بنی ہوئی ہے اب میں نیچ سلائیڈ بنا دوں تو یہاں میں جا کے ایک ڈرنگ سلائیڈ ٹھیک ہے یہاں میں نیچ سلائیڈ پہ چلا گیا یہ اے 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 ام نے وہی کام کیا جو میں نے کیا کہنا بیگراؤنڈ ایمیج دینی ہے تو بیگراؤنڈ ایمیج کے لیے میں کونسی ایمیج دیتا ہوں دیکھیں میرے پاس یہ ایک ایمیج پڑ دیئے اس کو میں دیں پریکٹس کے لئے میں آپ کو یہ image لگا رہا ہوں یہ بیسی صحیح ہے سن یہ image show ہو جائے یہ image ہمارے پاس اب show ہو گئی تو میں اب اس طرح کر دوں کہ اس پہ بھی میں اس پہ میں کلک کر دوں sorry key burn yes اس کو میں اس طرح کرتا ہوں کہ اس کو میں 120 بھی اس کو بھی save ٹھیک ہے سب تو اب میں اس سے دوبارہ refresh کر دوں تو میرا پیج اب جو ہے نا اس لائیڈز جو ہے آپ آٹومیٹکلی میرے پیج پہ آنا شروع ہو جائے گی یہ دیکھیں پس پیج ہے دیکھیں یہ وہ ٹھیک ہے سب سیکنڈ پیج دیکھیں یہ 9 سیکنڈ لے پہ 9 سیکنڈ کے بعد یہ دیکھیں زوم ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں زوم ہو رہی ہے تھرڈ سلائیڈ میں لگاتا ہوں آپ کے لئے یہ دیکھیں تھرڈ سلائیڈ ہے اسی سلائیڈ کو آپ یوز کریں اور نیکس نیکس کرتے جائیں تو بہت ایزی سٹیپ سے کوئی مشکل نہیں ہے آسان کام ہے ٹھیک ہے سر نیکس سلائیڈ ہے اس کو میں نے نیکس سلائیڈ یہ لگا دی تو کلک کر دیتا ہوں ادھروں کی کر دیتا اس کو میں 120 کر دیتا اس کو میں نے سیف کیا ٹھیک ہے تو اب اس کے اوپر ٹیکس جس طرح میں نے آپ کو لگا کے دیا ٹیکس بھی اس کے اوپر لگایا اور یہ جو ہے ایمیج کو بھی آپ سلائیڈ لگا کے دیکھیں تو یہ سیم چیزیں جو میں نے کر گی دیا آپ یہ کام رہتی بہت زیاد ایزی سٹیپ سے یہ دیکھیں یہ آیا welcome to my page اچھا ابھی یہ next picture آگی یہ zoom in ہو رہی ہے ٹھیک یہ 120 اگر back second اس پہ لگا چاہے تو یہ zoom in ہو چاہے zoom out کیلئے اپنے پہلے یہ دیکھیں zoom out کیلئے پہلے اپنے 120 لگانے دیکھیں zoom out ہو رہی فل پکچر آپ کو دکھا رہی تو یہ بہت زیادی steps ہیں آپ currently steps کو follow کریں اور بہت آسان کام ہے کچھ مشکل کام نہیں ہے آپ اس کے سلائیڈ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کو سلائیڈ یہاں بھی دکھائی دی جائیں گی یہ دیکھیں ادھر میں نے کلک کیا ٹھیک ہے سر یہ دیکھیں ادھر یہ دیکھیں آپ ادھر سے بھی سلائیڈ کو آگی پیچھے کر سکتے گئے means کہ یہ دیکھیں welcome to my page جو ہے وہ اس کو پہلے جو image ہو گی وہ پہلے آگی یہ دیکھیں ابھی میں اس طرح کر دوں پہلے یہ text آجائے گا یہ دیکھیں تھوڑے سی changes کرتی ہے ابھی دیکھیں دوبارہ اب سے ہی ہوگی دیکھیں سر پہلے page جو welcome آدھ اس کے بعد یہ picture آئی گیا سیکنڈ سلائیڈ ہوگی تھر سلائیڈ ہوگی تو یہ یہ steps ہیں تو میں آپ بتا دیں انشاءاللہ next lecture میں اور بھی کچھ tips دوں گا میرا YouTube پہ چینل ہے اس کو آپ subscribe کریں اور bill کا icon اس کے اوپر click کریں تا کہ میری ساری آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ دیں اور آپ میری ویڈیو دیکھیں اور اس سے کچھ سیکھیں thank you next lecture میں فرمول لگا دوں گی اللہ حافظ